جہنے دوستو میں ادھر فوجی ریٹائرٹ آپ کا اس پر سا آج میں بچوں سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ بچے ہم سرکاری نوکوی کو کس پرکار سے لے مدد کی ہم جاننگ کس پرکار سے کریں تیاری ہم کیسے پرکار سے کریں کہ بچوں کے بہت زیادہ میں دیکھتا ہوں کہ بچے کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک آرمی کی تیاری کر رہی تھے اور ہم کیا کرتے ہیں کہ بچے بھارے گھر سے جاتے ہیں یہ بڑی بڑی اکیڈمیوں کے اندر بہت زیادہ میں کسی اکیڈمی کا نام ملوں گا یہاں ڈلی جاتے ہیں اندو نکل جاتے ہیں کہ جاتے ہیں اور وہاں پچا پچا ساٹھ ساٹھ ہزار روپے کی ایک ایک بڑی موٹی وہاں پھیج دیتے ہیں تو میں آپ کو تیاری کرنے کا بہت سیمپل طریقہ داتا ہوں کہ آپ کے ہر علاقے کے اندر کہیں نہ کہیں چھوٹی چھوٹی فیچیکل اکیڈمی اور کچھ اچھی کوشنگ ہوں گی سٹیچر ہوتے ہیں گے اتنا ہیوی سلیورس نہیں ہوتا ہے کہ ہم اتنی بڑی بڑی اکیڈیوم جا کے اتنی زیادہ وہاں پہ بڑی بڑی فیس اور زیادہ کرتے ہیں چھوٹی سی آپ فیس میں چھوٹی سی فیس میں ہی جہاں ہوتا ہے آپ جہاں دیکھو فیجیکل اکیڈمی تقریبا آپ کے ہر علاقے میں آپ کو پھری مل جائے گی جس پرکار سے میرے ہاں پر خود میں بہتا ہوں میرے یہاں گولر کے اندر جو گولر کے آس پاس کے لائکے ہی جو بچے ہیں یہاں بلکل فیجیکل میں بلکل آپ کو آنا یا بلکل فیجیکل میں آپ کوئی بھی فیس نہیں لیتے ہیں ہم لوگ اسی پرکار سے یہاں پر کوئی گولر میں کئی کوچنگ کلاسے ہیں میں کسی کوچنگ کا ایک اسپیسل نام بڑھوں گا وہاں پہ آپ کوچنگ میں پانچ جار چھے جار میں کورس ہو جاتے ہیں گے جتنا آپ گھر کے پاس میں رہو گے جتنا آپ گھر کے نزدیک رہو گے سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کو ڈائیٹ کے اوپر جو آپ بڑے سہروں میں جاؤ گے وہاں پہ جاؤ ڈائیٹ کے اوپر پہیسہ خرچ کرتے ہو وہ خرچ نہیں ہوگا ہاں اگر آپ ڈی کی تیاری کر رہے ہوگے اپ ایپی اور بڑی اونچے لیول میں آپ ادھکاری تیاری کر رہے ہو تو آپ کو بڑے بڑے سہروں میں بڑی بڑی اکیڈیم میں آپ کو جانا چاہیے وہاں پہ آپ کو ایک آلیک محول ملتا ہے لیکن آپ آرمی کی تیاری کر رہے ہوگے آپ پولس کی تیاری کر رہے ہوگے اور اس کے لیے آپ موٹی موٹی رقم دے کے آپ دللی جا رہے ہو کہیں اور بھی بڑے بڑے سہروں میں آپ جا کے آپ بہتی فیس پچا پچا ساٹھ ساٹھ ہزار پہ فیس دے رہے ہو تو میں بلتا ہوں اور اس کے بعد ڈائیڈ کی اوپر زیادہ آپ کا ایسٹا خرچہ ہوتا ہے اور اس کے بعد بھی ریلڈ تو آپ کو پتا ہی بڑے کتنا ریلڈ وہ دیتے ہیں تو میں ان کے پاس آٹھ سو ہزار بچے ہیں تو اگر ان کے چار پاس بچے سیلیکشن ہو رہے تو ریلڈ نہیں ہوتا ہے تو ہر جگہ بڑے آ جاتا ہے اس لیے آپ تیاری کبھی بھی یہ آپ کے اندر ہونی تھی کہ مجھے تیاری کرنی ہے تو آپ یہاں اپنے نزدیک جوہاں بھی آپ رہتے ہو اپنے اس کے اپنے نزدیک چھوٹا سا کوئی سیر پکڑو اور وہیں پر آپ ڈاؤن کر کے آپ کو تیاری کریں وہیں پہ فیجیکل اکیڈمی کو جوئن کریں جہاں تقریباً آپ کو فیجیکل اکیڈمی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے گروپ مل جائے بھائی گروپ مل جائے تو آپ فیجیکل اکیڈمی کو آپ کو جوئن کر سکتے ہو ساتھ میں ایسی اکیڈمی اور ریٹن کے لیے تیاری کرو جو لوکل میں آپ کو کوئی ٹیچر پڑھاتے ہو تو وہاں تیاری کرو اگر دو چار بچے اکھٹے ہو گاؤں سے آؤ سہر میں ایک روم لوں ایک روم کے در تین چار بچے وہاں ساتھ میں رہو اور جس سے کیا ہے کہ کھرچہ آپ کم سے کم ہو اور زیادہ زیادہ کیونکہ بچے ہیں اگر بہت زیادہ ماں آپ سے کیا کرتے ہیں میں ایسے کائے بچے میں بچے اتنا میں نے خرچ کر دیا اگر آپ آتے ہو چار پاس بچے اکھٹے ہو ایک روم کرائے پہ لو فیجیکل اکیڈمی ہر علاقے میں آپ کو پھر ہی کہیں کہیں مل جاتی ہیں ان میں جوائن کرو آپ ان میں جوائن کرو آپ گروپ بناو اگر پچاس آٹھ بچوں کا ہی کہیں گروپ ڈوڑ رہا ہے ان کے ساتھ میں جوائن ہو جاؤ اور آپ بس ان سے کمشن لڑتے رہو گے اور روز ریگلور پیکٹس کرو گے تو آپ فیجیکل میں پاس ہو جاؤ گے اسی پرکار سے اسی علاقے میں کہیں نہیں کہیں جو ریٹن کے تیاری کراتے ہیں ایسی اکیڈمی کو آپ جوائن کرو اور اپنی تیاری کرو اور خود آپ سیل پڑھنا شارٹ کرو اگر آپ دس سے بارہ گھنٹے گھرہ پڑھائی کرتے ہو دو گھنٹے فیجیکل تیاری کرتے ہو تو آپ کو بھاری موٹی رکم دینے کی کہیں بھی جوروت نہیں پڑتی ہے گی اور بھی لگتا ہے کہ تیاری کے مام مجھے کیس پرکا تیاری کرنی چاہیے تو اگر آپ مجھے کمینٹ کر سکتے ہوگے فالت میں تو بولتا ہوں اچھے تیاری کرو فالت کو پڑھائی سابر آباد نہ کرو جہن دوستو بھارت ماتا کی جہن